بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کو رحمانی چوک کا وزرٹ کراتے ہیں اور اس کے ساتھ موسم کے حوالے سے یعنی کہ مہنگائی اور موسم کے حوالے سے آپ کو معلومات دیں گے کہ کام کار کیسے چاہ رہا ہے سب سے زیادہ کام جو چاہ رہا ہے اس وقت وہ چائے کا ہے اور آپ کو سب سے پہلے چائے والے سے ملواتے ہیں آئیے چلتے ہیں جی ساتھ یہ چائے والا ایک اسلام علیکم کیا حال ہے بھائی جان کام کیسے جا رہا ہے کام سردی برفے جو لگیا ہے برف لگی ہوئی ہے سردی ہے چائے زیادہ چلتی ہے آپ کہہ رہے ہیں برف لگی ہوئی ہے یہ بھی بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے حالات کافی اٹھائینا ہے ملوک کے اسی وجہ سے مہنگائی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ مہنگائی سر وہ وہاں تیج ہو رہا ہے اٹھائینا ہے بات صحیح کر دینا مہنگائی کے بارے میں بتائیں آپ کیسے پریشان ہیں مہنگائی کے بجا سے بہت زیادہ پریشان ہے گریب آدمی ہے آٹے آٹے کے اندر پانی سے گونتے ہیں رات کو جرابیں وغیرہ اتار کے سوتے ہیں بجلی کے بیل بہت زیادہ تھے وہ بھار نہیں سکتے ہیں گینس کے آ جاتے ہیں کبھی مکان کا کرائے کبھی دکان کا کرائے بہت گریب آدمی پریشتی ہے مکان کرائے بے آپ کا ہاں جی یہ دکان بھی کرائے پہ ہے دکان بھی کرائے پہ اپنا کام ہے یا کسی کے ساتھ کام اپنا ہے کیا ریڈ شیڈ ہے چائے کا چائے در میں بیس رپے کے بھی دے دیتا ہوں چالیس تیس بیس ساٹھ جو جیسے بندہ بیسی چائے کوئی ہم جیسا آئے پینے کے لیے فری بلکل فری پکی بات ہے پکی بات ہے جو لو جی ٹھیک ہے ملتے ہیں ابھی کچھ دیر بعد انشاءاللہ ابھی یہ خان صاحب جا رہے ہیں آپ کو خان صاحب زمین لگاتے ہیں چنے بھائی صاحب سیل کر رہے ہیں اسلام علیکم خان صاحب کیا حال ہے طبیہ سے ٹھیک ہے خوش ہو کیسا ہے جی کام شام آپ کا کام کا حالات نہیں ہے حالات نہیں ہے کتنے میں سیل کر رہے ہیں آپ یہ دس بیس روپے کی سیل کر رہے ہیں چار پانچ سو پہ دیاری بھجتی ہے کام کی حالات ہے نہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے لکنیاں بھی مہنگی ہیں اس کے بعد یہ چنے بھی مہنگی ہو گئے ہوں گے چنے کا ریٹ ڈائی سو روپے ہو گیا پہلے دو سو بیس تھا بھی ڈائی سو پر ہو گیا لکڑ نو سو روپے کر دی گئے من نو سو روپے لکڑ کر دی ہے سوکی لکڑ لینے پڑتی ہوگی آپ کو ہاں سوکی لینے پڑتی اچھا آپ بورٹ کس کو دیں گے بورٹ میراوٹ امران خان کو دیں گے بورٹ عمران خان کا آپ خان ہے اس لئے بورٹ عمران خان کو امران خان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے quem نے کیا کیا کام کرایا ہے کم تو بہت کی ہے بس لوگ نہیں مانتے ایمان داری سے کام کرتا تھا بس لوگ نہیں مانتے آپ اس کے پکے فین ہے پکے پکا ووٹ اسے پکہ اوٹ اسے لوگ بولتے ہیں کہ جب سے عمران خان ہے مہنگائی زیادہ ہوگی ہے پہلے مہنگائی کنٹرول میں تھی کدھر مہنگائی تو ابھی اس سے زیادہ ہوگی ہے ڈبل ہوگی ہے ابھی ہم کدھر جائیں ابھی لوگ بولتے ہیں کہ پہلے جب نواز شریف کی حکومت تھی تو مہنگائی بہت زیادہ کنٹرول میں تھی لیکن جب عمران خان کی حکومت آئی ہے تو مہنگائی ڈبل ہوگی ہے ڈبل ہوگی ہے یہ کیوں خان صاحب کی وجہ سے ہوا ہے یا کوئی اور وجہ ہے نا نا اور وجہ ہے خان صاحب میں کوئی آدمی خان صاحب کا کوئی آدمی چلو ٹھیک ہے بھئی جزاک اللہ اللہ آپ کو کامیابی دے اسی میں ہاتھ لاؤ جائیں میں خان صاحب آئیے چلتے ہیں جی اس کے بعد ہمارے فیوریٹ چاچا محمد صاحب کنو والا جو سردیوں کے موسم میں بھی کنو لگاتے ہیں اور گرمیوں کے موسم میں بھی کنو کیلا یہ دو چیزیں زیادہ لگاتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں جی اس موسم میں بھی کنو لگائے ہوئے ہیں بھائی صاحب اپنے ابھی دا آئیے چلتے ہیں ان سے آپ کا ملاقات کرواتے ہیں آپ کی بھائی اسلام علیکم کیا حال ہے جچا طبیعت سے ٹھیک ہو کامکار کیسے چاہتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے مہنگائی بہت زیادہ کنو نہیں بھی سیل ہو رہا کنو سردی کی وجہ سے کنو سیل نہیں ہو رہا کیلے کیلے بھیک رہے ہیں کیلے بھیک رہے ہیں کیا ریٹ لگایا ہے کیلہ کیلہ سو روپے اسی روپے اسی روپے درجن اور کینو کیا ریٹ ہے کینو سو کا ڈیڑھ کلو سو کا ڈیڑھ کلو یہ اسی موسم میں جب دوب نکلائے گی مزید سو کا کلو بڑا یہ اچھا بڑا ہے سیاست کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے سیاست دانوں کو چھوڑو ان کو دفن کر دو مہنگائی کس کے دور میں ہوئی ہے غریب کو روٹی نہیں مر دی ان کو ووٹوں کی پڑی ہوئی ہے بلکل پریشان ہے غریب اور ووٹ کس کو دے رہے آپ ووٹ شیر کو ہی دیں گے کیونکہ یہ ہی مہنگائی سے نکال سکتا ہے اور ایک بھائی اور شیر کے سپورٹر آئے ہیں نہیں تر شیر 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 کو ووٹ دیں گے آپ نے سب سے یہاں کچھ توکٹ پڑھ رہے ہیں ضرور کوئی نہ کوئی یہ بکے شیر کے سپورٹر ہے شیر خان کے نہیں ہے یہ شیر کے سپورٹر ہے اچھا آپ کیا کرنٹ ہے شیر کے بارے آپ شیر کے پکے سپورٹر ہیں ان کی ریلی میں جاتے ہیں آپ ریلی میں میں نہیں جاتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیر جو ہے ملک ملک کو گوران سے نکال سکتا ہے مہنگائی سے بچا سکتا ہے ملک کو کسی کا غلام نہیں ہونے دینا نہیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ آپ کو روزی نے ہمارے چینل میں ایک ہلا ہاتھ لائیں جاتا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے شدو چاہ والے کے پاس جو یہاں کے فیوریٹ چاہ والے ہیں ٹ١ را را آنے کے لئے ٹ١ را را بھلٹے توانٹ یا چنا چیز مشکل کرنے دو منٹ کی پنا را کرنے بھال را دو منٹ دو منٹ یا چھید یا چھے دی چھے دی چھے را کرنے چھے دی چھے دی چھے دی چھے اسلام علیکم سارا کیمرے کے نیچے دیکھو کیمرے کے نیچے دیکھو ایک ورڈ پلے کا ہے پکی بات ہے شیر کو نہیں دینا یہ مہنگائی اس نے کی ہے مہنگائی کس نے کی ہے کسے نے کی یہ سب عوام کا قصور ہے پکی گال ہے ورڈ کس میں دوں گے امران خاندہ ہے ایک بھائی یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ووٹ کن کو دیں گے بلے دا بلے دا زیادہ ووٹ نے شیر دے کٹنے بہت زیادہ کٹنے ہر پاس ہے بلہ ہر پاس ہے بلہ یہ شیر دا پہلے ابھی یہ پیٹلے میں ہو گیا ہے یہاں پر ہیں جی ناظرین سارے بلے کے ووٹ شیر کا ایک ہی دو ہے یہ چاچا فروٹ والا شیر کا ووٹ ہے تو یہاں سب غصے ہو رہے ہیں تو ابھی چلتے ہیں جی سب ووٹ ہیں چاہے اللہ بلے دا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ شیر والا ہے جی ٹریک والا السلام علیکم کیا آلے بھائی جان طبیعہ سے ٹھیک ہے شیر اچھا عمران خان واہ جی بھائی عمران خان کا ووٹ بھائی صاحب نے کمال کر دیا بھائی صاحب نے دیکھا بھی یہ دیکھیں جی وال پیپر پر بھی عمران خان کی فوٹو لگائی ہوئے اس نے یہ عمران خان کا پکست فوٹو رہا ہے تو یہ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت زیادہ کیا رکھیا اور اگر تم لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک مار دو اور نہیں آئی تب بھی لائک مار دو کیونکہ فرق نہیں پڑتا صحیح بتا رہا فرق نہیں پڑتا بس لائک مار دو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹا نے اس پر کچھ بھی پھیک کے مارو یہ مائک پھیک کے مارو یہ کیمرہ پھیک کے مارو میں نے الٹا بول دیا لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا ہے بس سبسکرائب کرو مجھے نہیں پتا